انسان اپنے گجرے ہوئے سمیں کو طبیعیات کرتا ہے جب وہ آج بہت پریشان ہوتا ہے جو سمیں بیچ جاتا ہے وہ ہمیشہ سے اچھا ہی رہتا ہے چاہے اس سمیں ہم نے جتنی مرجی دکتیں فیس کیوں دکتیں پریشانیاں مصیبتیں ہمارا منوبل بڑھاتی ہیں آلس آرام کمفر زون ہمارا منوبل گراتی ہیں ہمیں یہاں حقیقت میں فیل نہیں ہوتا مگر اصلیت میں ایسا ہی ہوتا ہے اکثر ہم باتیں انہی کے بارے میں کرتے ہیں جو سکسسفل ہوئے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کیسے کھاتے ہیں کیسے رہتے ہیں ہمیں بہت اندر سے ایکسائٹمنٹ رہتے ہیں ان کے بارے میں جاننے میں مگر بات آج ان کے بارے میں جو بہت محنت کرتے ہیں مگر اس مقام تک نہیں پہنچ پائے جہاں پر وہ ڈیزارو کرتے تھے کیونکہ دوسروں نے اس کے مقابلے کافی زیادہ اور محنت کری یہاں کوئی اور نہیں انڈیان میراثان رنر جنہوں نے دوزار سولہ اولمپکس میں اپنے آپ کو کالی فائک کروایا اور چھبیس وے ستان پر رہے رینکنگ میٹر نہیں کرتی ہے میٹر یہاں کرتی ہے کہ آپ اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ نے محنت کتنی کری ہے اور محنت تو بے انتہا کری اور جس بندے کی آج میں بات کرنے والا ہوں اس بندے کا نام ہے کھیتا رام جو کی لمبی دھوری کے دھاوق ہیں جن کا جنم 20 سپنمبر 1986 کو خوکسر راجستان میں ہوا تھا وہ اپنے سکول تک ہر دن چار کلومیٹر دوڑ کر جایا کرتے ہیں جسے انہیں بھویشہ کے میراثان دوڑنے میں بہت پرسکشن لینے میں سہیتہ ملی ہیں کھیتا رام آرمی سے بھی لانگ کرتے ہیں اور ایسی جگہ سے آنا جہاں پانی اور راستوں کی بہت بڑی سمسیا ہے اور اس لیے جیتنا تاکہ کچھ نام ہونے کے بعد وہاں پانی اور ان کے راستے بلکل ٹھیک ہو جائے اور ان کا سکول جو 44 سال سے اپگریڈ نہیں ہوا ہے جو صرف 8 سٹینڈر تک ہی ہے اسے آگے بڑھانے کے لیے یا جیتنا چاہتے تھے انہوں نے سوریندر سنگھ بھنڈاری جیسے جو کی میڈل اسٹنس رنر تھے جہاں انہوں نے کئی رننگ کے گوڑ سیکھئے اور اپنے سٹیمنے اور اپنی پرفارمنس کے اوپر کام کیا اور اپنی اسی محنت کے بلبوتے کے دم پر سال دوزار سولہ سے پہلے ممبئی میراثان میں تیسرا ستان حاصل کیا اور دوزار سولہ اولمپکس میں کالی فائی کیا اور جو ان کی ٹائمنگ تھی دو گھنٹہ سترہ منٹ تیس سیکنڈ اور اسی اولمپکس میں دو اور انڈین دھاوک نے کالی فائی کیا وہ تھے گوپی ٹی اور دوسرے نیتینگر سنگھ راوت وہ کہتے ہیں نا زندگی میں کئی بار ہم کرنا کچھ چاہتے ہیں اور پہنچ کہیں جاتے ہیں ویسا ہی ان کے ساتھ تھا ان کی جو میل سٹریم تھی وہ تھی 5,000 میٹر دوڑنا بات جہاں پہ انہوں نے اپنے من مطابق ریزلٹ نہیں ملے تو انہوں نے اپنے کوچ سے ڈسکس کیا اور پہلے ہاف میراثان اس کے بعد یا فول میراثان میں سوچ کیے اس کا ریزلٹ یہ نے کیا ملہ کہ یہ اولمپکس میں کالیفائی کر گئے آپ سبھی کے لئے کہنا یہ بہت آسان ہوگا کہ 26 میں ستان پر رہے مگر ایک بار فیلڈ میں دوڑ کر دیکھئے گا 5,000 میٹر کے بعد آپ کے جو پیر کے گھٹنے ہیں یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں آپ کی کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دیماغ کہتا ہے بس یار اب میں ایک پیر بھی نہیں اڑھا سکتا اگر میں ان کی 5,000 میٹر کی ریز کی بات کروں تو سال 2014 نیشنل سینئر ایتھلیٹ چیمپینشپ ان پرڈیالا with the timing of 13.49.17 seconds کے ساتھ انہوں نے 7 سال قرآنہ ریکارڈ توڑا جو کسیلیندر سنگ نے with the timing of 13.51 with the timing of 64 seconds کے ساتھ بنایا تھا لائف میں دکھتیں مصیبتیں ہونے کے بعد بھی اس بندیا نے کبھی ہار نہیں مانا جب یہاں qualify کر گئے اور میراثون کے لئے جا رہے تھے اولمپکس میں ان کے ماتا پیتا ان کی پتنی کو پتا نہیں تھا کیا کس چیز کے لئے اور کیا ریپریزنٹ کرنے جا رہے ہیں کھیتا رام نے اولمپکس میں with the timing of 2.15 with the timing of 26 seconds سے ساتھ اپنا personal best دیا اور وہیں گوپی ٹی نے ایک سیکنڈ زیادہ سمیں لیتے ہوئے 25 ستان حسل کیا with the timing of 2.15 with 25 seconds سکر ہارنے والوں کے لئے صرف ایک ہی جگہ ہے کہ وہ اسٹریڈیم میں بیٹھ کر صرف تالی بچائیں کیونکہ وہی کام آپ بچے سے کر سکتے ہیں کیونکہ جو ڈرتا نہیں ہے جو لڑتا رہتا ہے وہ فیلڈ میں دوڑتا ہے گرتا ہے رینگتا ہے بگر کبھی جھکتا نہیں ہے جھکے گا وہ جو فیلڈ میں جاتا تو ہے بگر ٹریننگ نہیں کرتا جھکے گا وہ جو پوری محنت پوری رشتہ سے محنت نہیں کرتا جھکے گا وہ جو ہر بار بہانے دیکھتا رہتا کہ بس یار آج میرے نیند نہیں کھل رہی ہے آج موسم ٹھیک نہیں ہے آج میرا دوست نہیں آیا ہے اپنے دماغ کے دائرے کا تھوڑا وستار کریں کیونکہ جتنا ہمارا دماغ وستار رہی ترہے گا ہم اتنا کم سوچ پائیں گے اور جتنا ہم ادھک سوچ پائیں گے ہم اتنا لمبا دوڑ پائیں گے پھر چاہے وہ دوڑ عام زندگی کی ہو میرا تھون کی یا پھر ٹریک اینڈ فلیل کی زندگی میں نیرنتر گتھی مان رہیں سوچ رہیں سورکشت رہیں اچھا کام کرتے رہیں دھنیاوار